رسولِهِ الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَن تَعْتِقُمْ مِنَ الْنَارِ صَدَقَ اللَّهُمْ وَسَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْمِيرِ وَالْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّارِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی وحاجب الاحترام قابل ستقریم امیسو اٹک کے ذمہ دران کارپنان اور سٹیج کے اوپر پراجمان ہمارے معززین علاقہ اور دیگر طرح تنظیموں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانانِ گرامی آپ تمام حضرات نے یہاں پر امیسو کے حوالے سے گفتگو سنی اور اس پروگرام کے انعقاد کی جو بنیاد ہے وہ یوم تاسیس ہے کہ یوم تاسیس تجدید احد کا نام ہے دوسرا کہ اس دن ہم یہ احد کریں کہ جو مشن اور جو نظریہ ہمیں جماعت کی طرف سے دیا گیا اس کے ساتھ ہم نے تادمِ زیست وفا کرنی ہے ہم نے ہمیشہ اس مشن اور نظریہ کے ساتھ رہنا ہے غلب اسلام اور استحقام پاکستان کا واضح مشن اور نظریہ ہمیں دیا گیا ہے کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے تو اس میں نظام بھی نظامِ مصطفیٰ ہونا چاہیے اور جب یہ نظامِ مصطفیٰ ہوگا جب یہ لا الہ الا اللہ اپنی بنیاد پہ آئے گا تب ہی یہ پاکستان مستحقم ہوگا اسی کی جزیات میں سے ہم میں سو یہ چاہتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نوجوائین کی زندگیاں ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں نظر آئیں ہمارے نوجوان صحابہ اکرام کی صیرت کو اپنائیں یہی اسی مہینے کو دیکھ رہے ہیں آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کا یومِ وفات ہے بائیس جماعتی و ثانی کو آپ پورے ملک کا دورہ کریں اور جائدہ لیں تعلیمی اداروں میں چلے جائیں جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے ایک ایسے ملک میں جس میں جس کی بنیاد جو صحابہ اکرام کی جودیوں کا سرکہ ہے جس ملک میں روڑی میں پشاور میں بہت سی جنوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جماعین کی قبور مغارب موجود ہیں آپ طلبہ سے جاگر سوال کیجئے کہ اس جماعتی و ثانی کے مہینے میں کون سی اسلامی شخصیت جو ہے وہ وفات پہی ہے آپ کو جواب نہیں امیسو یہ چاہتی ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمارا نوجوان مانوس رہے اسے پتا ہو کہ صحیح درہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کون سی شخصیت ہے جن کو قرآن نے صحابی کہا ہے اِذْ جَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ دوسرے جو شخص ہیں وہ صحابی ہیں اور ان کے بارے میں کہا اِذْ جَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھی اپنے صحابی سیدنا صدیق ازبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسلی دے رہے ہیں لا تحزن خزنی کرنا گبرانا نہیں ہے یا رسول اللہ میں کیوں نہ گبراؤں کیا وجہ ہے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اے صدیق جیسے اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے ویسے اللہ کی معیت تیرے ساتھ ہے جیسے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے ویسے اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے جیسے اللہ کی نسرت مجھ محمد کے ساتھ ہے ویسے اللہ کی نسرت مجھ صدیق کے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ خود جس کو صحابی کہیں اور صرف صحابی نہیں فرمایا کہ بعد میں کوئی کہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نعوذب اللہ بدل گئے تھے بلکہ قرآن میں خود ان کے منتقی ہونے کی بھی گواہی دی اللہ فرماتے ہیں صدیق تو مال دیتا ہی صرف اپنے تذکیئے کے لیے صرف اپنے تقویے کے لیے دیتا ہے صرف اپنی طہارت کے لیے دیتا ہے اللہ اپنے کیوں دی صدیق کی گواہی جواب آئے مفسرین میں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے صحابی ہیں حضرت بلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ ریت پر لٹایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے اہد اہد کی صلائم چھوڑ دو ان کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے یہ دباؤں ڈالا جاتا ہے کہ اللہ کی توحید کا نالہ لگانا چھوڑ دو ایک بڑی قیمت رکھی جاتی ہے جو مسلمان ادا نہیں کر سکتے صدیق عقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ بات پہنچتی ہے وہ مہدیت آمو حضرت بلال کو خریدتے ہیں اور آزاد فرما دیتے ہیں مشرقین مکہ بات نہیں کرتے ہیں لوگ باتیں اٹھاتے ہیں شاید بلال کا کوئی احسان تھا ابو بکر کا شاید بلال نے کوئی نیکی کی تھی غلام ہوتے ہوئے اس مکہ کے بڑے تاجر پہ تو حضرت ابو بکر نے احسان کے بدلے وہ بڑی قیمت دے کر آزاد کیا اللہ نے جواب دیا صدیق کا مقام اور رتبہ دیکھیں کہ بات مکہ کا مشرق کرتا ہے اور جواب اللہ اپنے قرآن میں نازل فرماتا ہے اللہ برماتے ہیں صدیق تو مال دیتا ہے صرف تذکیہ کے لئے اپنی پاکیزگی کے لئے دیتا ہے اپنی تحارت کے لئے دیتا ہے مکہ کے قریش باتیں کرنے والے صدیق کے بارے میں باتیں کرنے والوں سن لو صدیق تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کے احسان اتار دیئے صرف صدیق ہوئے تھے جس کا میں دنیا میں احسان نہیں اتار سکتا اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ صدیق کا احسان ہم اتار نہیں سکتے جو اس نے اسلام پہ کیے اللہ کا قرآن کہتا ہے صدیق پہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں صدیق جب کوئی کام کرتا ہے صدیق نے کلمہ پڑھا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے صدیق نے حجرت میں ساتھ دیا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے صدیق نے اپنی کپڑے کی چھے دکانے اللہ کے رسول کے لیے صحابہ کی ازادی کے لیے قربان کیے صرف اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے صدیق نے بدر میں شریک ہوا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے عائشہ بیٹی اللہ کے رسول کے حرم میں دیئے تو اللہ کی رضا کے لیے عوض میں گئے تو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے منہر میں ایک طبوب میں اپنے گھر کا سارا مال دیئے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ صدیق کا بدلہ کیا ہے اللہ فرماتے والا صوفہ یا رضا تیامت والے دن لوگ دیکھیں گے شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے شاید اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اللہ سب سے پہلے جس شخص کے لیے رضا کا اعلان کریں نہیں وہ صدیق ہے گبر ام ایسو یہ چاہتی ہے کہ میرا نوجوان صدیق کا وہ جذبہ لے کر میدان میں آئے اپنا مال لگتا ہے تو لگ جائے اپنی قربانی لگتی ہے تو لگ جائے اپنی اولاد لگتی ہے تو لگ جائے اپنا مال بتا لگتا ہے تو لگ جائے اپنا فیوچر لگتا ہے تو لگ جائے لیکن یہ پاکستان جو لا الہ اللہ اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا اس پاکستان میں لا الہ اللہ کی آوازیں گوجھنی جائیں ام ایسو آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ خدارہ پاکستان کو مستقم کریں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں نوجوانوں تم کیسے کروگے مضبوط تمہارا کام تو تعلیم ہے ام ایسو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کاروبار کرے تو عبد الرحمان بن عورت کی طرح کرو یہ صیرت لے کر جاؤ عملی میدان میں حیاء ہو تو حضرت عثمان والی یہ تعلیم کے میدان میں یہ صیرت اور یہ کردار لے کر جاؤ شجاعت ہو بہادری ہو دلیری ہو حضرت علی والی ہو یہ اپنی عملی زندگی میں جاؤ تو یہ کردار یہ شجاعت اور یہ بہادری لے کر جاؤ امیسو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ اپنے اندر حیاء پیدا کرو اپنے اندر شجاعت اور دلیری پیدا کرو صحابہ والی اپنے اندر سچائی صدیق والی پیدا کرو اپنے اندر معیشت کی بہتری کی خصوصیات عبد الرحمان اپنے عوپ والی پیدا کرو اپنے اندر تدریسی صفات حضرت ابو حریرہ حضرت زیب مگھاسہ والی پیدا کرو اپنے اندر قرآن اور فقہ کا علم حضرت عبداللہ اپنے مسعود اور عبداللہ اپنے عباد رضی اللہ تعالی نماز جیسا پیدا کرو امیسو صرف یہ چاہتی ہے ہمارے نوجوان کسی طریقے سے مغرب کی اس دلدل سے نکل آئیں جس کا نتیجہ صرف وصرف بے ہے یہ جس کا نتیجہ صرف وصرف مغرب کی برامی ہے جس کا نتیجہ صرف وصرف اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ نفرت ہے جس کا نتیجہ صرف وصرف اسلام نشمی ہے امیسو یہ چاہتی ہے ہمارا نوجوان جب اس تعلیم کے میدان سے تعلیم کی درسگاہ سے قدم باہر رکھے تو اس کا ہاتو اور مشن یہی ہو کہ کسی طریقے سے میرا پاکستان دنیا میں سب ملکوں پر حکمرانی کرنے والا بن جائے پاکستان کی جارہ داری پوری دنیا پر قائم ہو پاکستان کی دل معیشت دنیا کی سب معیشتوں پر کامیاب ہو آپ امیسو کا ساتھ دیں گے امیسو کے لئے کام کریں گے جتنے لوگوں نے بھی جو بھی باتیں کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہمیشہ اسی طرح قائم اور دائم فرمائیں اس مشن اور اس وزیرے کے ساتھ قائم اور دائم فرمائیں جب تک رہیں ہم اس مشن اور وزیرے کے ساتھ وفا کرتے رہیں وآخر دعوانا الحمدللہ